بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ اپنی کامیابی کے ساتھ پاکستان کو بجلی مہیا کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی جیسے کوہالہ ہائیڈرو پروجیکٹ پرائیمنٹر امران خان نے 26 جون کو اس کا افتتاہ کیا اور فاروق حیدر صاحب نے افتتاہ کیا اسی پیک کا ایک حصہ ہے پونی صدی ہو چکی ہے کہ کشمیر میں کوئی بھی development کا کام نہیں ہوا اس طرح سے جس سے کشمیری ترقی کر سکیں تو ابھی بھی بہت سارے جو ہمارے معصوم کشمیریاں ان کو ورغل آیا گیا کہ کشمیر میں اگر یہ پروجیکٹ لگتا ہے تو دریاوں کا رخ موٹ جائے گا اور بھی بہت سارے نقصانات گنوائے گے لیکن الحمدللہ جس طرح نیلم جیلم پروجیکٹ ہوا اسی طرح یہ بھی پروجیکٹ لگے گا تو کوئی بھی نقصان کشمیریوں کو نہیں ہوگا بلکہ کشمیر میں ترقی ہوگی ہاں لیکن میں یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ پرائیم انسٹر عمران خان صاحب اور ہمارے ریاست کے جو نمائندے ہیں پرائیم انسٹر فاروق حیدر صاحب یا باقی بھی لوگ ماشاءاللہ یہ سبھی لوگ ہم لوگوں سے زیادہ قابل اور سمیدار ہیں ہماری ریاست کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں لیکن وہیں پہ ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح نیلم جیلم پروجیکٹ لگایا گیا تھا تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ان کی ضرورت کے مطابق شاید وہ اس طرح کی بجلی مہیا نہیں کی جا سکی تو اسی طرح اب جب جیلم ہائیڈر پروجیکٹ جو لگایا گیا ہے کوہالا پروجیکٹ تو میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا کشمیریوں کو بھی اس بجلی کا حصے دار بنایا جائے گا کیونکہ میں یہاں پہ جب آ کے رہتی ہوں تو میں نے محسوس کیا ہے کہ تین گھنٹے لائٹ ہوتی ہے تو ایک گھنٹہ لائٹ نہیں ہوتی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی لائٹ کا ایشو ہے تو گیارہ پوائنٹ نو میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ اس پر پاکستان کو کوہالا ہائیڈرو پروجیکٹ کے ذریعے ملے گی تو کشمیریوں کو اس کا صرف ایک ہی بینیفٹ ہو ہے کہ ان کی جو باؤ اجدار سے ان کی جو زمینیں تھی ان زمینوں کو مہیا کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے اور اس کے ایک وارڈنگ ان کو پیسے دیے گئے ہیں لیکن میں ایک مرتبہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے کشمیری عوام کی طرف سے کہ نیلم جیلم جب پروجیکٹ سے بجلی دی گی تھی نیلم ویلی والوں کو اسی طرح جیلم والوں کو بھی بجلی جو ہے وہ مہیا کی جانی چاہیے اور ان کو بھی حصے دار بنانا چاہیے باقی میں کشمیری کے عوام سے بھی اپیل کروں گی کہ آپ لوگ اترازات جو اتنے زیادہ کرتے ہیں کہ ہمارے ریاست میں جو ہمارا پانی ہے اس کی بجلی کو پاکستان استعمال کرتا ہے اس کا ہمیں کوئی بینفیٹ نہیں ہے تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اگر خوشحال ہوگا تو کشمیر خوشحال ہوگا کیونکہ روشن پاکستان کشمیر بھی اتنی ہی ترقی کرے گا کشمیر بھی اتنی طرح روشن ہوگا انشاءاللہ آنے والا وقت میں تو میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے ایک مطبع پھر اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کشمیریوں کو بھی وہ سہولیات دینی کی ضرورت ہے جو ان کا حق بنتا ہے کیونکہ وسائل اگر ان کے ہیں تو مسائل بھی ان کے ہیں شکریہ جزاک اللہ موسیقی